بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کینیڈا جوبز اپلائے آن لائن جہاں دوستو اگر آپ نے کسی پروینشل نومنی پروگرام کے لیے کینیڈا کے لیے اپلائی کیا ہے یا ورک پرمٹ بغیرہ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے بنیادی چیز ہے کینیڈا سے جوب آفر اب خاص طور پر میں اس ویڈیو میں ذکر کروں گا سسکیچون کا کیونکہ سسکیچون کا پروینشل نومنی پروگرام ایسا ہے جو کہ بغیر جوب آفر ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تمام یعنی زیرو اے بی سی ڈی تمام اکوپیشن کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی آن لائن جو پروفائل ہے وہ بھی بالکل فری بنتی ہے یہی وجہ ہے بہت سارے لوگ اس میں اپلائی کرتے ہیں اور گزشتہ کچھ مہینوں سے کافی زیادہ لوگوں کو اس کے انویٹیشن بھی آئیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو انویٹیشن نہیں آئے تو آپ اگر اپنے پوائنٹس انکریز کرنا چاہتے ہیں سیلیکشن کے لیے یا پھر آپ کنیڈا کا ورک پرمیٹ لینا چاہتے ہیں ان دونوں صورتوں میں یہ جو پروینشل سسکیچون یہ بیسٹ ہے کیونکہ اس کے لیے بہت سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ سلیکٹ بھی ہوتے ہیں لیکن جو سلیکٹ نہیں کرتے ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے وہ ہے جوب آفر کا یہ کیونکہ مقصد بڑا ہے آگے سکسیس بڑی ہے تو اس کے لیے اگر کوئی کوشش کر لی جائے تھوڑی ایفرٹ کر لی جائے صحیح طریقے سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی لیے میں آپ کو اس ویڈیو میں دو ایسے طریقے بتاؤں گا کہ جس طریقے سے آپ سسکیچون میں جوب سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ ان طریقوں پر عمل کریں گے تو اس سے آپ کی سکسیس کے چانسز کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سسکیچون کا جو امیگریشن کا پورٹل ہے اس کا جو جوب بورڈ ہے اس کے اوپر آنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے شعبے کے مطابق مختلف قسم کی جوب دیکھنی ہے اب یہاں بہت سارے لوگ کہیں گے کہ سر جب ہم اپلائی کرتے ہیں یہ کنیکٹڈ ہے جوب بینک کینیڈا سے تو اس میں لکھاوا آتا ہے تو یہ یاد رکھئے یہ ایک لیگل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے آپ نے اس کو ایوائٹ کرنا ہے آپ نے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو جوب ہے وہ ویکنسی وہاں موجود ہے یا نہیں ہے یہاں سے آپ اپلائی کریں اگر ایمیل ایڈریس ہے اگر کمپنی یا ایمپلائیر کا ایمیل ایڈریس نہیں ہے تو آپ نے اس کمپنی یا ایمپلائیر کا نام کاپی کر کے اس کو گوگل پہ سرچ کرنا ہے وہ کمپنی جب آپ گوگل پہ سرچ کریں گے اگر اس کی کوئی ویب سائٹ ہے تو اس ویب سائٹ پہ آپ جائیں وہاں پہ کانٹیک اس کا ایک پیج ہوتا ہے وہاں آپ ان کو ڈائریکٹ ای میل کریں اور آپ بتائیں کہ میرا یہ نو سی کورڈ ہے یہ میرا سکل ٹائپ ہے اور میں آپ کی کمپنی میں یہ جوب کرنا چاہتا ہوں یہ ویکنسی میں نے آپ کی ویب سائٹ پہ فلاں ویب سائٹ پہ دیکھئے یا سسکیچون کے جوب پوست پہ دیکھئے یا جوب بینک کینیڈا پہ دیکھئے اس طرح آپ مختلف ایمپلائرز کو ڈائریکٹ اپروچ کریں یہ کافی زیادہ ایفیکٹیو طریقہ ہے اس کو زیادہ ایفیکٹیو بنانے کے لیے اگر آپ ان جوب کو ٹارگٹ کریں گے جو کافی عرصہ پہلے پوست کی گئی ہیں یعنی وہ جوب جو کافی عرصہ پہلے پوست کی گئی اور ان کے لیے ابھی تک ہائرنگ نہیں ہوئی اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک لیگل کنڈیشن ہوتی ہے جو بھی کینیڈین ایمپلائر ہیں ان کے لیے کہ کوئی ویکنسی ہے تو سب سے پہلے انہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی کینیڈا کا جو سیٹیزن ہے یا وہاں کا پی آر ہولڈر وہ اس جوب کے لیے آویلیبل ہے یا نہیں ہے جب ایک خاص مدد تک وہاں کینیڈا سے ہی انہیں کوئی ورکر نہیں ملتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر کسی دوسری کنٹری سے فورن ورکر کو ہائر کر سکتے ہیں تو پرانی جوب کے لیے اگر آپ کوشش کریں ان کو ٹارگٹ کریں تو اس میں کافی زیادہ امکان ہے کہ اگر ایمپلائر کو وہاں سے ورکر نہیں ملا ہوگا تو وہ پھر جو اپلیکنٹ ہے اپلائی کرنے والا جیسے انڈیا پاکستان دوبائی سعودی عرب اومان یا کسی اور کنٹری سے آپ اپلائی کرتے ہیں تو زیادہ چانسز ہیں سیلیکشن کے اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ سسکیشن میں وہ ریکروٹمنٹ اور پلیسمنٹ ایجنسیز دیکھیں جن کو وہاں کے ایمپلائر اپنی ویکنسیز دیتے ہیں بعد ایمپلائر خود جوب پوست نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ پلیسمنٹ ایجنسیز کو دے دیتے ہیں ویکنسی اور پھر وہ اس کو پبلش کرتے ہیں اگر آپ ان ریکروٹمنٹ ایجنسیز سے ڈائریک آپ رابطہ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اگر آپ کا جو پروفیشن ہے اس کے مطابق وہاں کوئی ویکنسی آویلیبل ہے یا نہیں ہے اب وہ لوگ جو سسکیشن کا اکپیشن انڈیمانڈ جو کہ بغیر جوب آفر کی ایک اسٹریم ہے اس میں اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات اس میں بنیادی چیز یاد رکھئے کہ اس کے لیے ایک انیلیجبل لسٹ ہے آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس انیلیجبل لسٹ میں آپ کا اکپیشن نہیں ہونا چاہیے اگر اس میں ہے تو آپ کے اپلائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا ہے یا آپ اپلائی کر چکے ہیں اور یہ پوائنٹ آپ نے مس کر دیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے یا ایمیل مجھے کر دیں تاکہ میں آپ کو وہ لنک بھیج دوں اگر آپ کو وہ لسٹ چاہیے تو میں لسٹ آپ کو دے دوں تاکہ آپ یہ چیز چیک کر سکیں تمام امپورٹنٹ لنک میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر ایمیل کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر اچھی نہیں لگی تو بس لائک کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ